اسلام علیکم حضر خدمت ہے جعفر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر اسٹارز ناظرین آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان فوٹبال کا ایک بڑا نام جس نے نہ صرف پاکستان کو رپریزنٹ کیا بلکہ دنیا بھر میں جتنی لیگز ہوتی ہیں اس میں بھی شرکت کر کے پاکستان کا نام بلند کیا ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہ ناس فوٹبالر کلیم اللہ کلیم صاحب ایک تو سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ نے جیو سپر کو ٹائم دیا بہت شکریہ جعفر بھائی خاص کر سپر سٹار پروگرام میں آپ نے مجھے یہ چیز کا قابل سمجھا کہ ہم آپ کے پروگرام پہ ہیں بہت شکریہ اور خاص کر آپ فوٹبال پہ آج کا پروگرام کرے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کلیم اللہ یہ بتاؤ کہ کمبوڈیا کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے اور پاکستان وہاں پہ جا کے بھی کھیل چکا ہے اس خاص طور پر اسے کالیفائنگ راؤنڈ کو کس طرح دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوٹبال فریڈیشن نے اس ایونٹ کے لیا سے پاکستان فوٹبال کے لوکل پریئرز نے اور باقی پوری ٹیم آورال بہت اچھی پرفارمنس دی ہے کمبوڈیا کے اگنچٹ وہاں پہ میج کلنے کے لیے میج را ہوا ہے پاکستان کو مطلب ایک ایڈوانٹیج ہوم گیرونڈ کا مل رہے ہیں اس کے بعد پورے ٹیم کو بہت سے میچ چیز کا موقع ملیں گے سعودی آرابیان کے اگنچٹ کو موقع ملے گا فیفٹین نومبر کو تاجکستان ہے جارڈین ہے تو میرے خیال سے بہت سے اپروچنٹیز پاکستان فوٹبال ٹیم کو ملیں گے فرس ٹائم حلم اللہ آپ چار پانچ سال پہلے آپ نے بھی کالیفائنگ راؤنڈ کھیلا تھا مجھے اچھے طرح یاد ہے لیکن یہ بتائیں اس وقت کی ٹیم میں اور آج کی ٹیم میں کیا فرق محسوس کریں میرے خیال سے اس ٹیم بھی ہمارے دیکھو ہمارے فوٹبال میں کوئی بہتری نہیں ہے پاکستان فوٹبال کے جو اگر دیکھے جائیں تو ہمارے دور سے فوٹبال بند ہے پچھلے آٹھ سال سے کوئی بھی ایونٹس نہیں ہوئے کوئی بھی لیگز نہیں ہو رہے کوئی بھی چیلنج کپ نہیں ہو رہے تو وہاں پہ بھی ہم نے میچز جو کلے ہیں وہاں پہ کہ ہم دنیا کے فیسلٹیز کو دیکھیں ہمارے فوٹبال کا لیول کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس لئے ہم دو سو نمبر پہ ہیں کیونکہ ہماری فوٹبال کا لیول وہ نہیں ہے جب بھی ہم جا جاتے ہیں تو میچوں میں ہمیں کافی مشکلات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پلیئروں کو لوکل ایکسپوزور تو بہت زیادہ ہے لیکن انٹرنیشنل ایکسپوزور ہمارے پلیئروں کے نہیں ہے جب بھی وہ انٹرنیشنل مقام پہ جاتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ بڑا مشکل سے کلنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب تک آپ کا لوکل فوٹبال پہ فروفیشنل نہیں آئیں گے فروفیشنل نہیں ہوتی تو تب تک آپ فوٹبال کا کوئی ریزنٹ نہیں ایکسپٹ کر سکے ہیں تو کافی پلیئروں میں ٹیکنک بھی اچھی ہوئے ہیں پرانے دور میں ہمارے پاس نہ کوچنگ سٹاپ اچھے تھے نہ ہمارے فیسلٹیز اچھے تھے لیکن آج کے دور میں بہت کچھ ان کو اپجنیٹیز مل رہے ہیں ملیم اللہ یہ بتاؤ کہ کیونکہ آپ جو انسی کا کردار ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں جتنے کھلڑی اور جتنے میچز ہو رہے ہیں باہر سے لڑکوں کو بلا کے پاکستان ٹیم کا حصہ بنانا یہ ٹھیک ہے آپ کے حال میں میں سمجھتا ہوں کہ لوکل فوٹبال جب تک آپ لوکل فوٹبال کلتے نہیں ہیں تو اس لیے اگر لوکل فوٹبال میں آپ کا ابھی پچھلے دو سال سے ناموشن کمیٹی نے کوئی بھی ایونٹ آرگنائج نہیں کیا اب اگر آپ سیلیکشن رہ کے ہیں اگر سکسٹین ٹیم بھی گئی تھی انڈر نائٹنگ ٹیم بھی گئی تھی تو ان کے سیلیکشن کا میار کچھ بھی نہیں تھا یہ تھا کہ آپ ٹرائل کے بیسس پہ آپ پلیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ کوئی چیز کو نظر نہیں ہے کیونکہ ٹرائلز میں وہ آئے نہیں تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان فوٹبال ناموشن کمیٹی ان کا ایک فیفا نے اگر اس کو یہاں پہ لائے گیا تو اس کا مقصد دید ہے کہ ایک الیکشن کرانا نائے منڈیٹ کو لے کے آنا یہ ان کا فرض تھا لیکن پچھلے دو تین چار سال سے ناموشن کمیٹی بیٹھی ہوئے ہیں نہ الیکشن کا نام لے رہے ہیں نہ وفی فاوز بقدر ہوئے ہیں نہ ہماری دیکھنپڈ پر کواموشن لے رہی ہیں نہ ہمارے لیشن پر کووٹبال پر계پاوز می kilograms نہیںیا پاکستان کی فوٹبال سال سے سوف منجھ užوں تک میدود ہوا پاکستان کی فوٹبالf جن ف εκٹین کی شرطچکل کے دیکھنیں تمام میں دیکھنے مناریں وفر زمن شرط سے بیای ہوں اور پاکستان میں فی فا کی رنکنگ غيا رہ کری ہوئے ہیں اس کے مطابق پاکستان 3 ملین فٹبالر جو ہیں وہ پاکستان میں فٹبال میں ایکٹیو کیل رہے ہیں لیکن اس 3 ملین میں کے پلیئر کی تعداد جو ہیں وہ سو تعداد پر آگئے کہ صرف انٹرنیشنل ٹیم کو بہر بیجنے سے آپ کو ملکی بہتر کبھی نہیں ہوگی جب تک آپ لوکل فٹبال کو انگیج نہیں کریں گے فٹبال ایکٹیوٹیز جاری نہیں رکھیں گے تو بہت سے پلیئر جو ہیں وہ بیروزگار ہو گئے ہیں بہت سے دپارمنٹ بند ہو چکے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے فٹبال ایمنٹس ہو نہیں رہے جب تک آپ کے لیگز نہیں ہو رہے ہیں تو دپارمنٹس تو بند پڑے ہوئے تو ہمارے پلیئر جو ہیں بیروزگاری ہیں نہ کوئی اس کے پاس کوئی پلیئر فارے میں کہ وہ پلیئر کہاں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چلو اچھی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جو کچھ ہو رہا ہے وہ بند نہیں ہونا چاہے کم سے کم یہ انٹرنیشنل فٹبال ٹیم جا رہے ہیں آپ اس کے لئے دعائیں کہہ رہے ہیں لیکن جو ان کا اصل مقصد ہے جو آپ نے بات کی ہے وہ اصل مقصد پہ یہ لوگ اترنیشنل فٹبال ٹیم جا رہے ہیں